بچھو وڈیو نمبر تین میں ہم صفحہ نمبر تیس کے بگراف نمبر دو کی ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے تاریخ کے عراق ہمیں یہ بتاتے ہیں عراق کا مطلب کہتا ہے ورق جمع ہے اس کا مطلب تا ہے صفحے ٹھیک ہے تاریخ کے عراق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب شہر مشک علماء محمد اقبال نے سن انیس سو تیس میں الہباد الہباد ایک جگہ کا نم جو انڈیا میں الہباد میں منقضہ آل انڈیا مسلم لی کے سالن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تصور پاکستان کی وضاحت فرمائیں تو ازادی کے منزل اور بھی خریب اور یقینی ہو گئے بالآخر ہندووں کی تمام تر فتنہ انگیزیوں کے باوجود برسغیر کے مسلمان جب قائد اعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں سبز ہلالی پرچم تلے اکھٹے ہوئے اور اپنے لئے الگ مملکت کے حصول کے عظم کا اعلان کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہ رکھ سکی ایک دن یہ کافلہ آزادی کی منزل پر پہنچ گیا اس پریغراف میں بچوں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم تاریخ کے اوراں کا متعلق کریں تو ہمیں پتا چلے گا کلمہ اقبال نے سن انیس سو تیس میں الہباد میں منقضہ آل انڈیا مسلم لی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں آپ نے صدارت کی اور اس میں سب سے پہلے آپ نے تصور پاکستان پیش کیا یعنی پاکستان بنانے کا خیال جو ہے سب سے پہلے علماء اقبال کے ذہن میں آیا تھا جب انہوں نے وضاعت فرمائی تو سب مسلمانوں کو جو ہے اپنی منزل آزادی کے منزل اور بھی قریب محسوس ہونے لگی بلاخر ہندو کی تمام تر فتنہ انگیزیوں اور کے باوجود برے سقیر کے مسلمان جو ہیں قائد ازم محمد علی جنہ کی قیادت میں ایک ہرے پرچم کے تلے جو ہے اکھٹے ہو گئے متحد ہو گئے اور ان سب نے اپنے الگ ملک کے حصول کے لیے عظم کا اعلان کیا نہیں ارادے کا اعلان کیا اور جب یہ اعلان کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کا راستہ نہ رکھ سکی اور ایک دن انہوں نے اپنی منزل کو حاصل کر لیا یعنی انگریزوں سے ازادی جو تھی انہوں نے حاصل کر لی